السلام علیکم کیسے ہیں میری آواز صاحب پیچھ لوں مہین سا بارک سا پیسٹ بنانا ہے مجھے اس کا اور اسی میں ہری مرچے ڈال دوں گی کیونکہ اس میں ہری مرچوں ہی ڈالتی ہے لال مرچے نہیں ڈالتی ہے ڈالنے والے ڈالتے بھی ہیں اپنا اپنا سواد ہے ٹیسٹ ہے تو میں نہیں ڈالتی ہے تو یہاں میں نے 5 سے 6 ہری مرچے لے لیا یہ بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے بلکل بارک والا بنانا ہے اس طریقے سے دیکھیں کیونکہ اسی کی گریوی بنانی ہے مجھے اس میں اور سارا جو چکن بناوں گی اسی کا کمال ہے آج اس میں اور یہاں میں نے اپنا تیل ڈال دیا ہے تیل میں سرسو کا ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس ٹھیک لگتا ہے سرسو کا کبھی کبھی ریفائنڈ بھی یوز کر لیتی ہوتا ہے گھر میں اور یہاں میں چکن ڈال دیا ہے دھو کے پہلے ہی رکھ لیا تھا میں نے تو زیادہ نہیں ہے تھوڑا سا ہی چکن ہے آدھا کلو ہی ہے کیونکہ مونس نے رات کو چکن ٹکا وغیرہ بنایا تھے تو اس میں سے بچ گیا تھا یہ تھوڑا سا تو میں نے اس کا سالہ نہیں بنا لیا ہے میں اس کو فرائی کر رہی ہوں فرائی کرنے میں ٹائم نہیں لگتا تو میں نے لچن ادھرک کا پیش ڈال دیا ہے اس میں پیاج ڈال دیا ہے جو میں نے پیاج پیس کے رکھ لی تھی پہلے ہی کیونکہ گریوی ویالا بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں اور اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کو کیا پسند ہے کسی کو کیا ہے مجھے اس طریقے سے پسند ہے میں اس لیے بنا رہی ہوں یہ میں ہری مرچے اور دھدھارے دھنیا کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے اور میں انڈکسن پہ ہی بنا رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر آج کل مجھے شوک چڑھا ہوا انڈکسن پہ ہی تھوڑا سا خانہ بنتا ہے تو بنا لیتی ہوں میں چھوٹی سی کڑھائی ہے کڑھائی بھی خراب ہو چکے یہ آج کل جب تک چل رہے چلا رہی ہوں اور یہاں میں نے ڈال دیا دہی دہی یہ والی جو ہے اس میں ہری مرچ وہ ہرا دھنیا پیسا ہوا تھا تو اس لیے یہ الگ سی لگ رہی تھی ویسے یہ دہی تھی دھنیا ڈال دیا ہے ہلدی ڈالوں گے جراسی سی اور لال مرچے نمک اس میں زیادہ کچھ نہیں ڈالتا ہے کیونکہ لسن ادرکہ پیشم نے پہلے ہی ڈال دیا بھونٹے میں بس اب اس کو بھوننا ہے دو سے تین مینٹ اس کو جب تک پکانا ہے جب تک یہ چاروں طرف سے ملہب ایک تیل نہ چھوڑ دے تو اس کو ڈھک کے آرام سے دو سے تین مینٹ آرام سے پکاؤ اور یہ اپنا تیل چھوڑ دے گا یہ دیکھیں یہاں اب یہ بن چکا ہے تو ویڈیو پسند آئے میری سالن پسند آئے تو لائک سے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے لائک نہیں کرتے ہو آپ لوگ لائک کرنے میں کنجوسی کرتے ہو تو فائنلی میرا کھانا بن چکا ہے کھانے میں کیا بنایا میں نے گرین والا چکن ہرا دھنیا رکھا ہوا تھا میرے پاس وہی ڈال کے بنایا میں نے جو آپ کے ساتھ ابھی ریسپی شیئر کی ہے بہت آسان تھی اور مجھے دیکھ رہے ہو آپ کیسے میری حالت ہو رہی ہے کیونکہ مجھے بہت فیور آ رہا ہے اور دیکھیں میری آنکیں آنکیں سب سوج رہی ہیں تو تھوڑا سا جب سے مجھے ویکسین لگی ہے تب سے میرا والا حالت خراب ہے جب سے میرے کو ویکسین لگی ہے پوری بلڈنگ کے لگی ہے پانچ فلور ہے سب کے لگے کسی کو بھی نیوال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سب ٹھیک ہے اور میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں بیمار بنی ڈٹھی ہو یہاں پہی نہ کھانے کو ون کر رہا ہے اور نہ کسی چیز کو ون کر رہا ہے اور آنکھوں میں اتنا درد ہو رہا زکھام ہے بہت زیادہ والا دوائی کھاریوں میں ایشا کھار یہ بریانی کیونکہ بڑی امی نے بنائی تھی تو انہوں نے بھیجی تھی یہ بریانی اور میرا سالان بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد بناوں گے یہ شام کو پوہ پوہ بولتے ہیں نا ہے ایشا جو ہم نے پہلے کھایا تھا وہ پوہ بولتے ہیں نا اسے پوہ نہیں ہے ہاں پوہ ہاں ایک چڑوا ہوتا ہے میں بھول جاتے ہیں دونوں میں تو پوہ بناوں گی مٹا روٹا ڈال کے دل کر رہا ہے میرا تو ابھی تو نہیں بناوں گی ابھی تو میں کام سے ہی نمٹی ہوں تھوڑا سا کچھن کا برتن مرتن دھویں تو میرے ہاتھ بہت تھنڈے ہو رہے ہیں اور کمرا بلکل ساف ہے میں تو خیار چاہیے یہ دیکھیں بلینکٹ میں مٹ گیا been out ہوں بنا کے یشا انڈیکسن ڈیکشن ڈکر دو تو اینڈیکشن ابھی میرا چل رہا ہے اور ایشا کا بھی کھانا ہو چکا ہے ابھی تھوڑے دیر کے لیے اوپر جاؤں گی اور بس ایسے ہی لپٹی وٹی رہتی ہے آسکر تو گھرپ کپڑوں میں تو چلو ملتی ہوں تھوڑے دیر میں کیونکہ کھانا میرا بن چکا ہے جس چیز کی زیادہ ڈینشن ہوتی ہے وہ ہی پہلے میں نے کر لیا ہے سالن سالن کی سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اور میری آواز بالکل خراب ہو رہی ہے میری آواز کو لے کے کوئی بھی مائنڈ مت کیجئے گا اور دعا کیجئے گا میرے لیے کہ میری جلدی سے صحیح ہو جائے کیونکہ میری اور مٹھو بول رہا ہے میرا وہاں پہ بیٹھا وہاں مٹھو بہار نہیں نکل رہا ہے وہ ہی بیٹھا بیٹھا بول رہا ہے تو چلو گائز دیکھتی ہوں آگے کیا کرتی جو بھی کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ شید کروں گے ملتی ہوں تھوڑی دیر میں بھائی میری گوائز تو ساتھ کے ساتھ میں میں نے سالن پلٹ دیا ہے جو ابھی بنایا تھا اور ڈیس میں کر کے رکھ دیا ہے اور برطل ہے دو چار بس ساتھ میں دھو دوں گی اور پھر اس کے بعد ابھی میں چھائے بناوں گی ایسے تو مورس چارہ دائی بڑے بنوانے کی دیکھتی دائی بڑے بنیں گے نہیں بنیں گے کیونکہ دال گھونی پڑتی ہے نا ٹائم لگ جائے گا یا تو پھر میں رات کو ہی دال بھی دوں گے اس کے بعد دیکھتی ہوں جو بھائی ابھی فیلال بھائی بڑھتر وغیرہ دھولیتی ہوں اس کے بعد دیکھتی ہوں کیا سرنا ہے مجھے اور یہ ملتی ہوں آپ سے بھائی 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 سو پرانڈ یہ نیکس ڈیک کا کلیپ ہے تو میں نے دال رات کو بھگو دیا تھا کیونکہ اس دن کل تو میں بھگو نہیں پائی تھی تو رات کو بھگویا تھا پوری رات بھیگی یہ دال میری بہت اچھے سے بھیگ چکے اڑت کی دال تھی یہ اور اس میں میں نے تھوڑی سی مسور کی دال بھی ڈال دی ہے بھیگنے کے بعد ایک دم وائٹ وائٹ ہو گئی ہے خوب اچھے سے دھو کے تب ہی بھی گونا ہے اور اس کو آپ کے پاس جو بھی جار ہو مکسی کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس میں پیچھ لوں بلکل مہین کر کے پیشٹ پیچھنا ہے اور اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے کیونکہ پانی ڈالنے سے یہ پتلا ہو جائے گا یہ دیکھی تو میں اس کو پیچھ رہی ہوں اور پیچھنے کے بعد دیکھیں اس طرح کیا سے یہ ایسے ایک دم سے چمس سے مطلب اچھے سے اٹھنے لگے گا پانی نہیں ڈالنا یہ دھیان رکھنا آپ کو اور یہ اس طریقے سے اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو چلانا ہے چلاتے چلاتے اس کو اتنا چلا دینا ہے کہ یہ ایک دم فلاپی سا ایک دم فول جائے تو یہاں میں نے کالا نمک ڈال دیا ہے کیونکہ کالا نمک ڈالنا ضروری ہوتا ہے اور یہاں تھوڑا سا میباس ہینگ ہے تو میں اس میں ہینگ بھی ڈالوں گی کیونکہ اڑت کی ڈال ہے تو تھوڑی بادی ہوتی ہے نقصان کرتی ہے اور اس کو پھر میں میکس کر کے اس طریقے سے چلاؤں گی اور ایک ہی ڈائریکشن میں چلانا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ اتنا بھر جائے گا یہ اتنی سی ڈال ہے اور یہاں میں نے اپنا گیس چلا دیا ہے کیونکہ مجھے بنانی ہے سوس پہ یہاں دو گلاس پانی ڈالوں گی اور میں پانی ڈالنے کے بعد اس میں گھڑ ڈالوں گی کیونکہ گھڑ اور چینی کی ہی سوس گھر میں بنا رہی ہو وہ بہت اچھی بنتی ہے اور یہ ہے میرا گھڑ میں نے اس کو مہین کر کے پیس لیا ہے ملک جو میں ادرک کوٹی ہو جس میں اس میں کوٹ لیا ہے کوٹنی ہو اور تھوڑی سی میں چینی ڈالوں گی دو چمت دو تین چمت جس میں ڈالنے ہوں اس سے ڈالو آئیڈیا سے اور یہاں کسی لال میرچے ڈالوں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا اور اچھا ہو جائے کالا نمک ہے چاٹ مسالہ ہے یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اس میں کیسے تھوڑا ٹیسٹ نہ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ میں اس لیے بنا رہی سوس بھی کیونکہ دائی بڑے ہیں چاہے تو آپ میرچوں والے کھا سکتے ہو چاہے آپ سوس ڈال کے کھا سکتے ہو تو یہ تھوڑی سی سوس الگ سے بنا کے میٹھی رکھ دیتی ہوں تو یہ بننے ایمونیس کی فرمایس پر اس کو اپنے دوست کے یہاں پر لے کے جانا ہے تو میں نے یہ والا کلیب بھی اس میں ہی ایڈ کر دیا یہاں میرا تیل ہو چکا یہ ریفائنڈ ہے اور میں یہ گول والے ہی بنا رہی ہوں ابھی بھی میرا گلہ خراب ہے تو میرے سے ابھی بھی بات صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے تو یہاں میں ڈال رہی ہوں ملپ سائز کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے کوئی نہیں تو یہ میں پہلے چھوٹے چھوٹے گول گول بنا رہی ہوں اس طریقے سے میں نے پہلے یہ انڈیکشن پر بنانے کی کوشش کری مگر یہ بنا نہیں کیونکہ اس میں ڈالتے ڈالتے ہی تیل تھنڈا ہو جاتا ہے اور ادھر میری سوس بھی پک رہی ہے دونوں چیز چل رہی ہے تو اس کے بعد جب میرا اس پر نہیں بنا انڈیکشن پر تو میں نے اس کو گیس پہ ہی چڑھا دیا کیونکہ سوس میری بڑے بن چکی تھی اور وہ تھنڈی بھی ہو گئی تو یہاں میرے بڑے بن کے تیار ہو گئے اچھے سے سگھ گئے ہیں اور دیکھیں کلر بڑا اچھا ہے ان کا گولڈن گولڈن سا اور یہاں میں اپنی دہی فیٹ رہی ہوں دہی کو اچھے سے فیٹنا ہے تاکہ یہ خوب اچھے سے مہین سے ایک دو بار ایک سا جیسے چھاچ ہوتی ہے نا لسی بڑے پانی کو سوک لیتی ہے اور گاڑا ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے لال مرچے ڈالی ہیں اپنا تھوڑا ٹیسٹ کے نوسار ڈالو جیسے بھی جس کو کھانا ہوتا تیز یا لائٹ لال مرچے ڈالی نمک ڈالا ہے کالا نمک ڈالا ہے چھوٹ ڈالا ہے چانٹ مسالہ ڈالا ہے میں نے جو جو چیزیں میرے پاس ہیں میں نے سب ڈال دے زیرا پاوڈر بھی ڈالا تھا اور یہاں میں نے اپنا ڈال دیا ہے اس میں بڑا تو اس میں ڈال کے تھوڑی دیر رکھوں گے ابھی گرم گرم ہے تو یہ سارے اس میں افزوف ہو جائیں گے اور یہاں میں نے زیرا ڈال کے اس میں بگھار لگا دیا ہی دیکھیں کتنا اچھا اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی من کر رہا تھا کہ ابھی خالو مگر میرا غلہ خراب میں کھائی نہیں سکتی تھی تو یہ بن کے تیار ہو گیا میں نے پیاز چوب کر لی تھی تو مونش کو پیاز والے بہت پسند ہے تو میں نے اوپر سے تھوڑی سی پیار ڈال کے اس کو سرف کر دیا اسی طریقے سے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا یہ ہو گئے تیاری منش اس کو ڈس کو ایسے ہی لے جائے گا تو یہاں جو بیٹر بچا تھا اس کا میں گھر کے لیے بنا رہی ہوں تو اس میں میں اپنا گول والے نہیں چپٹے والے بناوں گی کیونکہ میٹھی سوس بنائی تھی تو اس میں میٹھی سوس ڈال کے بچوں کو دے دوں گی اور یہ دن میں ہی کھا لیں گے کیونکہ رات کا تو موسم آج کار کھانے کا ہے نہیں دہی وغیرہ کیونکہ تھڑی بہت زیادہ ہو رہی ہے سردی ہے بارس ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سیکھ لیا پہلے میں نے گول بنا کے دیکھا تو مجھے گول سمجھ میں نہیں آیا پھر میں نے ان کو چپٹا چپٹا سا بنا دیا ہے بنانے اب بہت آسان ہے کچھ نہیں ہے ان میں یہ دیکھئے مگر بننے کے بعد بہت اچھا ٹیسٹ آیا ان میں کیونکہ دال بہت اچھے سے میں نے فیٹ لیتی جتنا آپ اچھے سے دال فیٹ ہوگے اتنا ہی اچھا ان کا پھول کے اچھے سے ہو جائیں گے یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں چلیے گائز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سے سبکرائب جرور کیجئے گا ملتی ہے نیکس ویڈیو میں بائی بائی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا